بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ماتم کرتے ہیں یہ خون نکالتے ہیں چھوڑیاں ماتتے ہیں یہ فدق پڑھتے ہیں یلین ولی اللہ پڑھتے ہیں ان کی نمازیں کیسی ہیں یہ کیسے خان کا والے ہیں یہ اطراز آپ نے اکثر دیکھا ہوا یہ کیسے خان کا والے لوگ ہیں اصل بات یہ ہے کہ خان کا ہی نظام تب سے بگڑا ہے جب سے پیروں نے اپنا پیٹ بھرنا شروع کیا ہے پیر کا کام پیٹ بھرنا نہیں تھا خان کا ہی نظام وہ نظام ہے کہ جس سے آل محمد پہنچائے جائے مطلب ادھر ایسا ہو گیا کہ خان کا آل محمد کے فضائل اور مسائف سے دور رکھنے لگے لوگوں کو اور اپنا پیٹ بھرنے لگے پیٹ بھرنے کا نام خان کا نہیں تھا مرید آتے ہیں ہاتھ چماتے ہیں پیسے کھسکاتے ہیں جیب بھرتے ہیں مہنگی گاڑیاں زمینیں بنگلے عیش و آرام ایاشی آج پیروں کی ویڈیوز دیکھو انٹرنیٹ پہ وائرل ہوتی ہے لیک ہوتی ہے تو جب ایاشیاں دیکھو ان بدماشوں کی یہ کیوں ہوا جب پیر آل محمد سے دور ہو گئے تو مرید کا کیا حال ہوگا اس خان کا ہے پنجتن سے پیر و مرشید سید صلاح الدین باوان ہے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ آپ تک جب بھی پہنچے تو آل محمد کے فضائل اور آل محمد کے حقائق پہنچے اسی کڑوائی کو آج کا پیٹ بھرو برداشت نہیں کرتا نہ یہاں پہ کسی سے چندہ نکلوایا جاتا ہے نہ کسی سے کوئی طرح کی ڈیمانڈ کی جاتی کہ لا ادھر آ کے یہ دے اتنا پیسہ لا یہ لا وہ لا اللہ ان چیزیں ہمیں ہمیشہ بری رکھے ہم آل محمد کا گاتے ہیں تو وہ ہی ہمیں سب کچھ پہنچاتے ہیں یہاں پہ کسی کے کوئی محتاج نہیں الحمدللہ ہمیشہ والد محترم نے حق کہا ہے حق بولنا سکھایا ہے جب سچائی زمانے کے سامنے آتی ہے تو جو مریدوں سے پیسے نکلواتے تھے ان کی روزی روٹی پہ بریک لگنے لگی جب ان کے مریدوں نے ان سے سوال شروع کی یہ چیزیں یہاں پہ کتابوں میں لکھی ہیں کیا یہ سچ ہے تو آگے سے پیر صاحب کا کیا جواب ہوتا ہے جبکہ اسے پتا نہیں ہوتا بیچارے کو پیر صاحب کا جواب یہ ہوتا ہے کہ خبردار یہ جس سے بھی سنائیں آئندہ اسے نہ سننا ورنہ گمراہ ہو جائے گا جبکہ پیر اونچی کرسی پہ بیٹھ کے خود اس وقت گمراہ ہوتا ہے جب وہ علی سے ہٹاتا ہے جب وہ سیدہ کے حق سے لوگوں کو دور کرتا ہے جب وہ آزادار یہ شبیر سے لوگوں کو روکتا ہے کالے کپڑے پہنو گے تو رفضی ہو جاؤ گے فدق پڑھو گے تو تم جہنمی ہو جاؤ گے ولاہت علی پڑھو گے تو شیعہ ہو جاؤ گے اگر اسی کا نام شیعت ہے تو آپ کے اسلام میں دیکھو کیا ہے اہل سنت کے انگر آپ کھنگا لیں گے ان کی بنیادوں کو یزید کی حمایت معاویہ کی حمایت جس سے سیدہ ناراض ہو کر گئی ان کی حمایت جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا ان کی حمایت جو علی سے لڑے ان کی حمایت لیکن علی کے حق میں اگر کوئی بول پڑے تو وہ رفضی ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے آپ تو جہنم میں جائیں گے یہ وہ بات ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ہم اکیلے نہیں جائیں گے جب حق بات ہوتی ہے تو ہر جھوٹ بولنے والا ہر گمراہ کرنے والا اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس سوال کے جواب نہیں خان کا ہی نظام اسی لیے بنایا گیا کہ اہل بیت پہنچائے جائے مدر سے تو دھڑا دھڑ دیکھو بنتے جاتے آباد ہوتے جاتے کیوں اور اس فیکٹری سے کیا نکلتا ہے خناز بن کے نکلتا ہے آج اور باہر نکلتا ہی کیا کالا کپڑا شیعہ اس خناز کو کالے لباس میں رسول کی سنت نہیں نظر آئے گی کالے لباس میں چلتا پھرتا رافضی نظر آئے گا اس لیے کہ اس کے ذہن میں گندگی یزیدیت کی بھری ہوئی ہے اگر اس کے دل میں غدیر کا اجالہ ہوتا تو سقیفہ کے اندھیرے میں کبھی نہ جاتا غدیر کا اجالہ نہ ملا اس لیے سقیفہ کے بند ہجرے کے اندھیرے میں ڈوب مرا یہ سقیفہ کا جب تک مسلمان چھوڑے گا نہیں تب تک اسے سیدہ کا تر نظر آئے گا نہیں جب تک ان جھوٹے حکمرانوں کی بادشاہ چھوڑو گے نہیں تب تک تمہیں غدیر کا مولا نصیب ہوگا نہیں جب تک ماویہ کے تلوے چاٹنا چھوڑو گے نہیں تب تک تمہیں حسن حسین کی قربانی نظر آئے گی نہیں خان کا ہی نظام پیٹ بھرنے کے لیے نہیں تھا لوگوں کو اہلِ بیعت کا راستہ دکھانے کے لیے تھا یہ بگڑا تب سے ہیں جب خود سجادہ نشین جب خود گدیر پہ بیٹھنے والا منحرف ہو گیا اہلِ بیعت سے لوگوں کے دکھاوے میں لوگ کیا کہیں گے قبر میں لوگ آئیں گے لوگ کیا کہیں گے تیری شفاعت لوگ کروائیں گے ماویہ آئے گا شفاعت کروانے کیا وہ تینوں آئیں گے بکشوانے نہیں انہیں بھی شفاعت چاہئے تو وہ سیدہ کے در پہ آنا پڑے گا اس سچائی کو وہی قبول کر سکتا ہے جسے خود اس خاندان نے چنا ہوا خان کا ہی نظام اہلِ بیعت بیان کرنے کے لیے ہے یہ ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سید ہیں تو اس لیے نہیں کہ تمہارے جیف سے پیسے نکلوائیں ہم سید ہیں تو اس لیے کہ تمہیں اہلِ بیعت علیہ السلام کا تعرف کروائیں اپنی حیثیت کے مطابق تمہیں اہلِ بیعت کے حقائق بتائیں اہلِ بیعت کے ساتھ کن لوگوں نے کیا کیا امت تو ہو ہی گئی بے وفا آج ساداد کو کیا ہو گیا امت تو بے وفا ہو ہی گئی لیکن ساداد کو کیا ہو گیا ساداد بھی اپنی دادی سے مو چوراتے پھرتے ہیں آج ساداد بھی اپنی دادی کا حق چھپاتے پھرتے ہیں آج ساداد بھی ولایت علی سے مکرتے نظر آتے ہیں آج ساداد بھی ازاداری شپیر کو قائم کرنے میں شرمات نظر آتے ہیں اپنے اجداد سے تم منحریف ہو جاؤ گے تو کتنا دکھ دو گے تم